ایلیکشن دوہزار اٹھارہ میں ابھی ڈیر سال باقی لیکن سیاسی سرگرمیوں میں ابھی سے تیزی آگئی سیاسی جماعت عوام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوششوں میں مصروف پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی اپنی پارٹی کو دوبارہ سے فعل برانے کی کوششیں شہر شہر جلسے بلاول بھٹو نے جنوبی پنجاب میں بھی رنگ جما دیا عوام میں جا کر ان کے مسائل سے آگاہی پارٹی رہنماؤں سے خطاب بڑے جلسے سے خطاب رحیم یارکان میں جلسے سے خطاب میں جہاں حکومت کو حدف تنقید بنایا وہی ملک میں تبدیلی کے لیے عوام سے بھی مدد مانگ لی بلاول بھٹو آج ہندو برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے سندھ کے شہر دہرکی میں ہولی منائیں گے ہولی کی تقریب کے بعد دربار گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب ہوگا جس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں پیپلز پارٹی تھی پیپلز پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی رہے گی اور یقینی طور پر کچھ کر کے دکھائے گی دربار گراؤنڈ کی جلسہ گاہ میں چالیس ہزار کرسیاں لگائی گئی ہیں اور چالیس فٹ چوڑا سٹیج بھی بنایا گیا ہے